ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پیلٹ ہے لیکن جو ہے نا یہ پائنسو کیجئے تک ایزیلی جو ہے اس کی کپیسٹی ہے بردہ یہ اوٹو رنگر ہم نے مکوائے ہیں یہ بھی بھی فارم پر لگانے ہیں اس کی کوالٹی بھی بہت ہائی ہے یہ دیکھیں ہم آپ کوالٹی دیکھیں اس کو جس طرح مرضی کر لیٹ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسین فیض آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج میں موجود ہوں لاہور میں اور یہاں پہ آپ کو دو ایسے بانیو سے ملوائیں گے جنہوں نے چھت کے اوپر جدیر قسم کا گوٹ فارم جو ہے وہ تمیر کیا ہے یہ چھوٹا سا گوٹ فارم انہوں نے کیسے بنایا ان کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا گوٹ فارم کے اوپر کتنا خرچہ آیا تمام طرح معلومات جو ہے وہ آپ کو ویڈیو میں دکھائی جائیں گی ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اسلام علیکم بھائی جن یہ بتائیں کہ آپ نے یہ گوٹ فارم جو ہے یہ کیسے آپ کو آئیڈیا آیا کہ آپ نے چھت کے اوپر گوٹ فارم بنایا اور وہ بھی آپ نے یہ جدیر قسم کے پیلٹس جو ہیں یہ استعمال کر کے فارم کیسے تمیر کیا سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں یہ چھوٹے بھائی ہیں میرے ان کو کافی شوق تھا تو ان کے لیے ہی میں نے سملے کہ یہ سٹارٹ کیا اور یوٹیوب چینل میں میں نے کافی جگہوں پر دیکھا کہ لوگوں نے چھتوں پر بنائے ہوئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے استعمال کیا ہوئے تھا لکڑی گا لکڑی گا تو میرا کام چائنا سے کافی امپورٹ ایک سپورٹ کا کام چلتا رہتا ہے تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی میں نے یہ سرچ کیا ہے نیٹ پہ اور یہ چیز جو ہے نا یہ گوٹ فارمنگ کے لیے بڑی زبردست چیز ہے یہ جو ہے میں نے خود امپورٹ کروائی چائنا سے یہ چیز اس کو کہتے ہیں جی یہ پلاسٹک پیلٹ ہے جی پلاسٹک پیلٹس ہیں اچھا اس کا سائز کتنا اور اس کا وزن کتنا یہ بتا اس کا وزن کتنا وہ بتا دی گا یہ تقریباً دو بھائی دو کا یہ سائز ہے اور اس کا ویٹ جو ہے یہ دو کی لو ہے ایک پیلٹس جو ہے یہ ٹو کیجی ہے یہ کتنا ویٹ جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے یہ ڈائیسو سے پانچ سو کیجی جو ہے نا یہ ایزیلی برداشت کرے ڈائیسو سے پانچ سو کیجی پانچ سو کیجی ایزیلی برداشت کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کا فارم میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ چھوٹا سا آپ نے کچھ پیلٹس استعمال کیے ہوئے ہیں اور کچھ آپ نے جو ہے بڈ استعمال کیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ تھی ہاں جی اس کی خاص وجہ یہی ہے جی امپورٹ آپ کو بتا ہے ابھی بند پڑی ہوئی ہے یہ میں نے مگوائے سے تجربے کے طور پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ کام ہوگئے تھے آگے میں نے مگوانے سے لیکن امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے میں نہیں مگو آ سکا ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم نے یہ اپنے خود جو ہم نے یہ چلنا ہے نا فلور پہ اس کے لیے ہم نے لکڑی کا استعمال کیا یعنی آگے جہاں پہ آپ نے خود چلنا ہے وہ لکڑی استعمال کیا بلکی گوڑس کے لیے یہی پائلٹس جو ہیں وہی استعمال کیا انشاءاللہ طلعہ جیسے امپورٹ اوپن ہوگی یہ ہم مگوائیں گے ماشاءاللہ ہاں جو ایزیلی مووویبل ہے یعنی دس سے پندرہ سال فارم اگر آپ اس کو فارم کو بڑھانا چاہیے شفٹ کرنا چاہیں اس کو ایزیلی آپ لے کے جا سکتے ہیں ہم مووویبل کر سکتے ہیں اس کو لے جا سکتے ہیں تو وود کا یہ چکر نہیں ہے وود کا نہیں ہے وود آپ کو پتہ یہ سال بعد ہمیں مجھے پتہ یہ چینج کرنی پڑے گی چینج بھی کرنی پڑے گی اگر آپ اس کو مووو کرنا چاہیں تو وہ بھی مشکل ہو جائے لیکن لائی بھی تنی نہیں ہے اس کی اسے ہم دیلی واش نہیں کر سکتے اسے ہم واش کر سکتے ہیں یہ انٹی بیکٹیریل ہے اور نائس میں جو ہے سلیپنگ کا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ دورٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جانور کا جو ہے نا وہ سلپ نہ کرے اور اس میں جو جانوروں کے مسائلہ گیلا ہوں نہیں کبھی خطرہ نہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا فارم کے اوپر انویسٹمنٹ آپ کی کتنی ہوئی اور اس میں کتنے جو ہے وہ جانور رکھے جا سکتے ہیں یہ ہماری طرح یہ ساو سا بتائیں گے اچھا یہ بھائی انہوں نے سارا جو ہے اپنی نگرانی میں یہ کام کروایا تو یہی بتائیں گا اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ آپ کا شوق جو ہے وہ آپ نے شوق کے لئے یہ فارم تمیر کیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارم جیسا آپ کا شوق تھا اسی طرح کا بنا ہے ہاں جی ماشاءاللہ بلکل ویسے ہی بنا ہے اس سے اچھ ہی بن گیا اس میں یہ ہے کہ سپائی کا ایشو نہیں آتا ہمیں کیونکہ شہروں میں آپ کو پتا ہے لیبر کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اور خود کرنے چلیں دو وہ مشکل ہوتی ہے اس لئے یہ کافی ایز ہی ہو جاتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جگہ کتنی ہے فارم کی اس میں کتنے جانور رکھے جا سکتے ہیں ویسے تو یہ روف ٹوپ پہ ہم نے بنایا ہے ایک کنال جگہ لیکن یہ ہم نے تین مرلے جگہ میں بنایا یعنی تین مرلے جگہ میں آپ نے فارم جی جی ٹیک ہے کور کیا اس میں کتنے جانور رکھ سکتے ہیں اس میں ایزی لی ہم پچیس سے تیس جانور ایزی رکھ سکتے ہیں یعنی ایزی لی ان کو اگر گومنے کی جگہ بھی دی جائے تو پچیس سے تیس ورنہ اگر تھوڑے زیادہ بھی رکھے جا سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہو چکا ہے اس میں ویسے تو ہم نے شو کے لیے کیا اتنا کاؤنٹ نہیں کیا لیکن یہ پانچ سے سات لاکھ اس کے اوپر لگ گیا پانچ سے سات لاکھ لگ گیا لیکن یہ ہے کہ یہ لائف ٹائم ہے انویسمنٹ ہے جس طرح لویا بڑھ رہا ہے آپ کو بتا یہ پانچ سال بار سکریب بھی اتنے کی ہو جائے گی اور پیلٹ بھی جو ہے اس کی لائف پندرہ سال ہے جتنا ورزی بوش کرے یہ خراب نہیں ہوتا سات وغیرہ سارا کچھ ڈال کے آپ بتا رہے ہیں اچھا یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ بتایا کہ اس کی لائف جو ہے وہ پندرہ سال تک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ فارم کو زیادہ انکریز کریں گی یا اتنا ہی کافی ہے نہیں انشاءاللہ آنے والے دور میں امپورٹ کھلے گی جس طرح جس طرح ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا اس کو بڑھا لیں گے ابھی تو ایکسپیرینس کے لیے تھوڑے سے جانور رکھے اور چھوٹا سیٹ اپ کیا آ گیا ہستہ ہستہ بڑھا لیں گا اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وڈ کی طرف جاتے ہیں آپ نے پیلٹس کا کیوں سوچا میرے کعال میں وڈ سے یہ مہنگے بھی ہوں گے وڈ سے کوسٹلی پڑ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وڈ آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے اس میں آپ اچھے طریقے سے اس کو دو نہیں سکتے اور وہ اگر گیلی ہو جاتی پھر سوکتی نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو بوش کریں پانچ سے سات منٹ میں یہ سوک جاتے ہیں انٹی سلپری ہے فنگس نہیں لگتی کوئی گندگی نہیں اس پہ لگتی اچھا یہ جو آپ نے پیلٹس منگوائے ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں یہ کہ پاکستان میں نہیں بن سکتے ہیں پاکستان سے نہیں مل سکتے پاکستان میں مل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی کوئی بنا نہیں رہا جو اس کا مٹیریل ہے وہ چائنہ سے امپورٹ کر کے در بنانا پڑتا ہے اس لئے وہ کوسٹلی پڑ جاتا ہے پھر لوگ بنا نہیں رہے یعنی اس لئے بنا نہیں رہے صرف لاسٹ پہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا مشورہ دیں گے جو لوگ گوڈ فارمی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح کا اپنے گوڈ فارم تمیر کریں جس بھائی کی جیب اجازت دیتی ہے وہ تو ضرور اس کی طرف جائے کوسٹلی پڑ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی محنت کام ہو جاتی ہے صفائی عرام سے ہو جاتی ہے جانور بیماریوں سے بات جاتے ہیں ون ٹائم انویسمنٹ ون ٹائم انویسمنٹ ہے اور یہ ہے کہ ان کے جو ضرور وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھی گیس ہوتی ہے وہ دو فٹ تک اوپر جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ چار فٹ ہائٹ پہ بنا لیتے ہیں آپ کے جانور جو ہے نا محفوظ رہتے ہیں ہر سنکی بیماریوں سے ٹھیک ہے یعنی یہ ہائٹ کی یہ وجہ ہے ہائٹ کی ایک کو صفائی ہے دوسرا اس کو نیچے سے صاف کرنا بھی ایزی ہے کہ رام سے بندہ جا کے کر سکتا اچھا یہ بتائیں ہائٹ آپ نے رکھی ہے تقریبا چار فٹ چار فٹ آپ نے ہائٹ رکھی ہے اتنی ہی کافی ہے یا کیا سمجھتے ہیں اس سے کم بھی ہو یا زیادہ بھی ہو تو چل جائے گی نہیں کم از کم چار فٹ ہائٹ ہونی چاہیے 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 نیچے سے سپائی کرنی پڑے تو وہ بھی کر سکے ٹھیک ہے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے اچھا آپ اکٹھے بھی کٹھا بھی بنا سکتے تھے فارم جو ہے آپ نے علیدہ علیدہ جو ہیں وہ ان کے سیکشن سیکشن کی ہیں اس کی کیا خاص وجہ تھی اس کی اس لیے اس کی یہی وجہ ہے کہ ایک تو جانور لڑتے ہیں کئی جانور اور پریننٹ گوڈز اور دوسری گوڈز بچوں کو علیدہ رکھنے کے لیے ہم نے سیکشن بڑھتا کہ میں تنگی نہ ہو کوئی اگر جانور بھی مارا تو اس کو علیدہ کر دیا جائے کورنٹائن کیا جائے ٹھیک ہے تاکہ مسئلہ نہ ہو جانور لہدہ لہدہ رہے ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ان کے آگے جو ہے کھرلیاں وغیرہ بکٹس وغیرہ وہ نہیں رکھی ابھی وہ بننے دی ہوئی ہیں انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں وہ بھی لگ جائیں گے ٹھیک ہے وہ کیا اسی میں بنوائیں گے آپ پلاسٹک میں بنوائیں گے یا پھر کس طرح کی بنوائیں گے سٹیل میں بنوائیں گے سٹیل میں بنوائیں گے خاص وجہ سٹیل میں بنانے کی یہ وجہ ہے ایک تو امپورٹ بند ہے اس لئے پلاسٹک کی جو ہے نا وہ آنی رہی ٹھیک ہے اور سٹیل کی یہ ہے کہ لائف ٹائم اس کو زنگو گیرہ نہیں لگتا ٹھیک ہے اور وہ ون ٹائم انویسمنٹ ہی ہے ٹھیک ہے اگر کو بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے رابطہ کر سکتا ہے نمبر ہے اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے ریسنٹ ہی ہم نے سٹارٹ کیا ہے پیٹ انٹرسٹ کے نام سے ہمارا چینل ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا تو وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے باجن بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ حافظ